ایک غلط نظام کی وجہ سے پاکستان میں پچاس فیصد سے زیادہ لوگ غربت سے کہیں نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ایٹوں کے بٹھوں پر کام کرتے ہیں جن کے صرف مرد یا خواتین مزدوری نہیں کرتی بلکہ اس مزدوری میں ان کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں بہت کم اجرت پر مزدوری کرنے والے یہ خاندان آزاد مزدور نہیں کہلاتے بلکہ جبری مشکت کا شکار ہیں ان کی آنے والی نسلیں بھی بٹھا مالکان وڈیروں اور سرمایہ داروں کی مقروض ہوتی ہیں اور کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں ان کے بے شمار مسائل ہیں صحت کے مسائل بچوں کی تعلیم کے مسائل ان کی رہائش انتہائی خستہ حال مکانوں میں ہے مالکان ان مزدوروں کو مقروض کر کے ان کی آنے والی نسلوں تک کے پیروں میں زنجیر باندیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ غلام ابن غلام بن کر اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں قوانین موجود ہیں لیکن غلاموں کی کوئی نہیں سنتا کیونکہ موجودہ نظام اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے اس لیے شدید ضرورت ہے کہ عوام متحد ہو کر اس نظام کو بدل دیں اور ایک آزاد اور خود مختیار پاکستان کی بنیاد رکھیں جس میں کوئی کسی کا غلام نہ ہو موسیقی 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 موسیقی